اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے ملکم بیک ٹو می چینل شماس ڈائیری اور آج کل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سردیاں جو ہیں وہ اپنے اروچ پر ہیں اور ایسے تھنڈے تھنڈے موسم میں گرم گرم پنجیریاں جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پنجیری شیئر کر لی چاہے تو آج ہم بنائیں گے چاولوں کے آٹے کے لڈو تو جس کے لئے ہمیں جو انگیجنٹس چاہیے تھے وہ ہیں چاولوں کا آٹا جو کہ میں نے ایک کلو لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹ ہیں وہ آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ چاہیں دال سکتے ہیں میں نے اس میں بادام ڈالے ہیں اور پینٹس ڈالی ہیں کیونکہ ہمیں یہ دو چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں اور ساتھ میں چینی یا گوڈ جو بھی آپ چاہیں ڈال سکتے ہیں تو یہ جناب لائچیاں ہیں اس میں جو ہے میں نے پاہنے سے چھے عدد لائچی لی ہے اور لائچی کے دانے نکال کے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے تاکہ جو ہے نا وہ اس کے خوشبو سے اور بھی اچھی جو ہے وہ لڈو جو ہے بنے وہ یہ دیکھیں اس کو ہم نے بلکل پیس لیا ہے اچھے سے ایک سو گرام جو میں نے پینٹ لی تھی اس کو اب ہم لائٹ سا روست کر لیں گے تو اس کو بھی جتنے بھی ہمارے ڈرائی فروٹ سے ہم سب کو ہلکا ہلکا روست کر لیں گے تو جس سے اچھی سی خوشبو آتی ہے بنجیری میں سے جو بھی ہم لڈو بنا رہے ہیں اس میں سے تو پینٹ کو ہم نے روست کر کے سیپرٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم جو بادام ہم نے دردرے سے کیے تھے ان کو بلکل پاریک نہیں کرنا دردرے سے کرنا تو ان کو ہم روست کر لیں گے اچھا آپ بادام اور پینٹ کے علاوہ اس میں تل بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے یہ پی روست ہو چکے ہیں ہم اسے کڑائی میں ایک پیالی ڈالیں گے یا دیسی کی میں نے دیسی کی ڈالا ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اچھا ہوتا ہے کہ بنجیری کو جو ہے وہ دیسی ہی میں ہی بنایا جائے تو ایک پیالی دیسی کی میں میں نے وہ جو چاولوں کا آٹا ایک کلو لیا تھا اس کو اب بھونیں گے اور اتنا بھونیں گے کہ یہ ہلکا سا لائٹ سا گولڈن ہو جائے اپنا کلر چینج کر رہا ہے اور اس کو مسلسل جو ہے وہ چمچ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ بہت چل نیچے لگتا ہے یہ دیکھیں آٹا جو ہے نا وہ گولڈن براؤن ہو رہا ہے تو آٹا ہمارا چاہیے دیکھیں بھون چکا ہے اب ہم اس کو سپرر نکال لیں گے جی تو آٹا ہمارا بھون چکا ہے آٹا ہم نے نکال لیا ہے الگ سے اور اب ہم اس میں ایک مک جو ہے وہ ہم نے پانی کا لیا ہے اس میں ڈالیں گے تین پاو چینی تو اس میں اگر آپ ایک لوگ آٹے میں ایک لوگ چینی ڈالیں گے تو وہ کافی تیز ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم تین پاو ڈالیں گے اور اس کو چونکہ میں نے شروع میں گوڑ دکھایا تھا اس میں لیکن بچے کہہ رہے تھے ہم نے گوڑ والی نہیں کھانے تو اس لئے میں نے پھر گوڑ ہٹا کے تو چینی ایڈ کر دی تو اس کو ایک تار تک جو ہے وہ ہم چینی کو جمع چھلاتے رہیں گے جب تک ایک تار سی بن جائے تو اب ہم نے اس میں آٹا ڈال دیا ہے جو ہم نے بھونا تھا اور باقی تمام ڈرائی فروڈ انگیڈنٹ جو بھی آپ جانا چاہیں گے دیکھیں میں سب باری باری اس میں ڈال کے تو اب اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے ہم اس کو تب تک بھونیں گے جب تک یہ جو آٹا ہے اپنے کڑائی جو ہے ہماری اس کے پیندے نہ چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اور آئل چھوڑ دے گا اور یہ دیکھیں ہم اس کو مسلسل جو ہے نا وہ اچھے سے ہلاتے رہیں گے اور چونکہ یہ بھی نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے اس میں بھی مسلسل چمچ جو ہے وہ ہلانا پڑتا ہے تو آٹا ہمارا جو ہے وہ بھون رہا ہے تمام برائی فوٹ ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں آٹا جو ہے وہ ہماری پنجیری کٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں ابھی تھوڑی سی دیر جو ہم اس کو اور بھونیں گے تقریبا سات سے آٹھ منٹ جو ہمیں اس کو بھونتے رہیں گے تو یہ دیکھیں جی پنجیری ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور پیندہ چھوڑ رہی ہے یہ دیکھیں کڑائی کے ساتھ بلکل نہیں چھپک رہے تو اس کو اچھی سی خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ اس میں دیسی گھی بھی ڈالا ہویا تو دیسی گھی کی اپنی خوشبو ہے اور چاولوں کی آٹے کی اپنی خوشبو ہے باقی جو انگیٹرینڈز ڈالے ہوئے ہیں ان کی اپنی خوشبو ہے تو یہ ہم آلموسٹ اس کو جو ہم ریڈی گار چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل پیندہ چھوڑ چکی ہے بنجیری اکڑائی کا بلکل بھی چھپک نہیں رہی تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ورنہ یہ نا تھوڑا سا کچھا سا ٹیسٹ آنے لگتا ہے جو اگر صحیح سے ناب ہونے تو یہ اس کی جو نشانی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ بنجیری جو ہے وہ برتن کو چھوڑ دے اور اکٹھی ہونا شروع ہو جائے دیکھیں آئل بھی چھوڑ دیا ہے اس نے تو اب ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے اور اس کو تھوڑا کہ تھنڈا ہونے دیں گے زیادہ تھنڈا نہیں ہونے دینا کیونکہ پھر ہمارے لڈو نہیں بنیں گے تو کیونکہ یہ ابھی گرم ہے ہاتھ کو کافی گرم لگ رہی ہے اس لئے میں نے گلاوز پہن لیے ہیں تو کافی گرم ہے ابھی یہ نا لیکن ابھی یہ اس طرح سے ہم اس کے لڈو بنا لیں گے تو یہ دیکھیں جی سارے الموس لڈو ہمارے بن چکے ہیں تو میری یہ ریسپی کیسی لگی آپ کو کومنٹ کر کے ضرور بتائی گیا لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کر لیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ